ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہرین ہے تین ورل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ایک زبردستی ریسیپی چکن یخنی پلاو تو چلیے دیکھیں ہم نے کیا کا انگریڈینٹ کیا ہے یہ اکنی بنانے کے لئے میں نے زیرا، سوف، تنیا، لال میرچ، ہری میرچ، پیاز، ادرک اور لحسن کی کچھ کلیا لیا ہے اور ایک کوکر لیا ہے اور اس میں ایک کلو ہم نے یہ چکن میٹ ڈالا ہے اور یہ سارے انگریڈینٹ اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ چلی پوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور نمک اپنے سوات کے انصار اور تھیری مگ میں نے یہ بوٹر لیا ہے اس میں اٹ کیا اور اسے ہم نے 15 منٹ کوکیا ہے اور اس کے بعد ہمیں لیڈ ہٹا دینا ہے اور اپنا اسٹرک الگ کر لینا ہے اور بوٹیوں کو سب کو الگ کر لینا ہے یخنی ریڈی ہونے کے بعد یہاں میں نے ساوت مسائلیں نکالے ہیں سارے اور اس کے بعد میں نے یہاں تھیری آنین لیا ہے جو ہمیں فرائی کرنی ہے اس کے لئے ہمیں ایک بڑے برطن کی ضرورت ہے یہاں میں مسٹر روائل یوز کر رہی ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ کو والا اویل یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے یہ 3 فل ٹی اسپون مسترڈ اویل یوز کیا ہے اور سارے انگریڈینس اس میں اٹ کر دیا اور جنجر گارلک پیسٹ 4 ٹی اسپون یوز کیا ہے اور 250 گرام میں نے دہی لیے یعنی کی پاور دہی اور ان سب مسائلوں کو اچھے سے ساوتے کرنا ہے جب تلک اس کی اسمیل ریمووو نہ ہو جائے تب تلک اسے اچھے سے کوک کرنا ہے اور یہاں میں نے یہ 1 کےجی رائس لیے انہیں 1 آور تک سوک کر کے رکھنا ہے ہمیں مل ریموو ہونے تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں چکر نیٹ کر لینا ہے جو ہم نے الگ رکھ رکھا تھا اس سے 5 Minuten چک کن کن کے بعد ہمارا رکھ ہوا جو پہلے سے اسے ہمیں اس میں ایٹ کر لینا ہے اور اپنا سارا چکن اس سے باہر نکال لینا ہے اور اس ٹاک اس میں چھوڑ دینا ہے اس ٹاک میں کم سکم ہمیں 5 منٹ تک بوئل آنے دینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں رائس ایڈ کرنا ہے اور گھر fertigof 마� selves زیادہ ہائے نہیں ہونا چاہیے اور نہیں زیادہ لوگ میڈیم پہ رہنا چاہیے کلور اور زافران کے لیے میں نے یہاں کیورے کا یوز کیا ہے وارٹر یا ملک نہیں اور میں نے سیونٹی پرسنٹ جب میرے رائس کو کو گیا تھا جب میں نے اس کے اندر اپنا چکن ایٹ کیا تھا جو ہم نے باہرک رکھا تھا میں نے اس میں گرین چلی اور اونین فرائی ہوئی بھی نیمو اور گرم مسالہ چاٹ کا مسالہ یہ سب دیکھیں جب دم لگایا ہے اور اسے اچھے سے دم لگایا ہے ایک دم کھول کے نہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری بریانی کتنی تیسٹی اور یمی لگ رہی ہے دیکھنے میں سچ میں بھی بہت تیسٹی بنیتی میں چاہتی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں رمضان کے اندر اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئیے تو کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب می چینل